ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو کھانا کھزانہ اور میں آپ کے ساتھ ہوں نجف علی فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں میری نٹ چکن مسالہ تو فرنڈز یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ڈیڑھ کلو چکن لے لیا ہے جو ہمارے ساتھ بندوں کے لیے بہت تھے یعنی کہ آپ ساتھ سے آٹھ لوگوں کے لیے یہ چکن ریڈی کر سکتے ہیں فرنڈز تو چلیے فرنڈز اس میں جو ہم نے مسالے اٹھ کرنے چیزیں ڈالنی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے فرنڈز ہم نے یہ لسن لیا ہے ادھرک لیا ہے ساتھ ہم نے ہری مرچ لے لیا ہے فرنڈز لسن ہم نے ڈیڑھ پوتی لیا ہے ساتھ ہم نے ادھرک ٹھائی انچ کا ٹکڑا لیا ہے جو کٹ کر لیا ہے اور فرنڈز یہ تین ہم نے ہری مرچ لیا ہے گریبی کے لیے فرنڈز میں نے لیا ہے چار ٹاماتر تین ہری مرچ ساتھ ہی تین یہ پیاز لے لیا ہے فرنڈز دیکھئے اس میں ڈالنے کے لیے پیسے ہوئے مسالے لیا ہے آدھا چمچ چھلدی ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پوڈر اور ساتھ ہی ایک چمچ دھنیا پوڈر اور تھوڑی سی کالی مرچ پوڈر لیا ہے فرنڈز دیکھئے فرنڈز سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے یہ ٹاماتر پیاز اور ہری مرچ یہ ہم نے فرنڈز اس میں ایڈ کرنے ہیں برطن میں کیونکہ ہم نے یہ بوائل کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھئے پیاز ایڈ کر دیئے اس میں یہ دیکھئے پیاز ڈال دیا ہے ٹاماتر کو ہم نے بیچ سے فرنڈز کٹ کر لیا ہے تاکہ چھلکا نکلنے میں آسانی ہو یہ دیکھئے کاتنا نہیں ہے بہت ہلکا سا کٹ لگانا ہے فرنڈز ٹاماتر پر یہ دیکھئے ٹاماتر ہم نے سب ایڈ کر لیا ہے ساتھی ہری مرچ ڈال دیا ہے اب فرنڈز ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھئے فرنڈز ہم نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اس میں تو چلیے فرنڈز فلیم کو ہم اون کرتے ہیں اور دس منٹ تک ہم نے اسے فل فلیم پر فرنڈز پکنے دینا ہے ساتھی ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ ہمارے اچھے سے بوائل ہو جائے تو چلیے فرنڈز ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھئے جو ہم نے یہ مسائلہ لیا ہے اسے پیس لیتے ہیں تو چلیے ہم اس کو جار میں ڈالتے ہیں جو ہمارے یہ ویجیٹیبلز ہیں اس کو ہم نے جار میں ڈال دیا ہے دیکھئے فرنڈز اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے دیکھئے فرنڈز پانی ایڈ کر دیا ہے چلیے اسے ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو پیس لیتے ہیں دیکھئے فرنڈز ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ادھرک لسن ہری مرچ کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اب فرنڈز ہم اس چکن کو کڑھائی میں ڈالتے ہیں میں نے کڑھائی لیے فرنڈز آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں دیکھئے فرنڈز ہم نے اس طرح سے ساری بوٹیاں چکن کی اپنی کڑھائی میں ڈال دینی ہے تاکہ ہمیں اس سے اچھے سے مرینیٹ کر سکیں مصالہ اس میں مکس کر سکیں مرینیٹ ہونے کے لیے دیکھئے فرنڈز یہ ساری بوٹیاں ہم نے لے لی ہیں چکن مرینیٹ ہونے کے بعد دیکھئے یہ ہم نے ساری بوٹیاں لے لی ہیں اب ہم اس میں فرنڈز سب سے پہلے جو ہم نے ادرک لیسن کی پیوری بنائی تھی اب ہری مرچ کی وہ ایڈ کرتے ہیں دیکھئے فرنڈز یہ ہم نے چکن میں ایڈ کر دی ہے ساتھی فرنڈز ہم اس میں ایک چمچ ناماک ایڈ کریں گے فرنڈز یہ دیکھئے ہم نے اس میں ناماک ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی فرنڈز ہم نے یہ ایڈز کا چکن مسالہ ہم نے لے لینا ہے ایک چمچ وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دیکھئے ہم نے مسالہ لے لیا ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی فرنڈز ہمیں اپنے ہاتھوں سے اچھے سی انہیں بوٹیوں پر کوٹ کرنا ہے دیکھئے بوٹیوں پر اس کے اچھے سی کوٹنگ ہو جائے تب ہی بہت اچھے سی ہمارا چکن میری نیٹ ہوگا دیکھئے یہ ہم نے کوٹنگ کر دیئے مسالے کی چکن پر اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں فرنڈز دیکھئے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے کور کر دینا ہے اس کو اسی طرح سے تو چلیے فرنڈز اب ہم آگے کا پروسیزر تیار کرتے ہیں دیکھئے یہ ہم نے کالی میٹس لے لی ہے یہ لونگ لی ہے ایک ہم نے بڑی لائچی ایک چھٹکی ہم نے زیرہ لیا ہے دو دیش پتہ لیا ہے فرنڈز کھڑا مسالہ ہم نے یہ ہی لینا ہے تو چلیے فرنڈز ہم نے اس کو کھول دینا ہے دیکھئے ویجیٹیبلز ہماری تیار ہو چکی ہیں بوئل ہو کر دیکھئے فرنڈز یہ میں نے بیچ سے ہلکہ ہلکہ کٹ لگایا تھا نہیں اسی لیے اس کے جو یہ چھلکہ ہے کتنی آسانی سے نکل رہا ہے دیکھئے کتنا سمودلی نکل رہا ہے پیاز ہم نے بوئل کر لی تھی اور یہ ہری مرچ دیکھئے فرنڈز اس کا جو یہ پانی ہے ہم نے نہیں پھیکنا ہے اس پانی کا یوز کرنا ہے تو ہم اس پانی کو رکھ لیتے ہیں بعد میں ہم اس مسالے میٹ کرنا ہے اس کا الگ ہی ٹیسٹ آئے گا پانی کو ویسٹ نہیں کرنا ہے دیکھئے فرنڈز یہ ہم نے ٹاماتر کو اچھے سے چھل دیا ہے اس کا چھلکہ نکال دیا ہے فرنڈز آپ چاہئے تو اسے الگ الگ پیس سکتے ہیں پیاز اور ہری مرچ کو الگ پیس لیں اور ٹاماتر کو الگ پیس لیں فرنڈز میرے پاس ٹائم کی بہت شورٹ ایج تھی مجھے جلدی سے بنانا ہے تو اسی لئے فرنڈز میں اس کو ساتھ ہی پیس لیتی ہوں تو چلیے اسے پیس دیں دیکھئے یہ ہم نے جار میں ڈال دیا ہے فرنڈز ہم نے یہ مکسی چلا دیا دیکھئے فرنڈز یہ کتنا اچھے سے پیس گیا ہے دیکھئے دیکھئے یہ بہت سمودلی پیس چکا ہے ہمارا تو چلیے فرنڈز فلیم کو ہم اون کرتے ہیں اور اس پر کوکر رکھ دیتے ہیں کوکر میں ہم نے ایک آئل ایڈ کرنا ہے دیکھئے یہ ہم نے اوئل ایڈ کر دیا ہے اوئل پس ہم نے اتنا گرم کرنا ہے فرنڈز ہم نے بوٹی اچھے سے پک جائے کیونکہ ہم نے جو مرین ایٹ کیا ہوئے چکن ہے دیکھئے یہ ہمارا چکن مرین ایٹ ہو چکا ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اچھے سے مرین ایٹ ہوگیا ہے اوائل بھی ہمارا بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے فرنس تو چلیے اس اسٹیج پہ ہم نے فلیم کو سلو کر کر اور اس میں چکن ایڈ کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے چکن ایڈ کر رہے ہیں فرنس اوائل ہمارا اتنا گرم ہونا چاہیے جتنا اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس اسٹیج پہ اسی طرح سے ہم نے بوٹیاں ساری ایڈ کر دینا ہے دیکھیں یہ ہم نے ساری بوٹیاں ایڈ کر دیئے ہیں چکن کی اب فلیم ہم نے فل کر دیئے یہ دیکھیں اس کو دو سے تین سیکنڈ ہم نے اسی طرح پکنے دینا ہے دیکھیں ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں فلیم ہماری فولی تھی اسی لیے فرنس دیکھیں چکن ہمارا پک رہا ہے اور اچھے سے یہ دیکھیں لائٹ پنک ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو چلا کر الٹ پلٹ کر اچھے سے فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ ہم پلٹے کی مدد سے اس کو پلٹ گئے ہیں دیکھیں چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے کتنے اچھے سے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ پک بھی چکا ہے ہمارا چکن ہاں پک چکا ہے دیکھیں اسی سٹیج پہ فرنس جو ہمارا چکن ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں چکن اور یہ اوئل جو ہے ہم نے ساتھ ہی نکالنا ہے فرنس تو دیکھیں یہ نکال لیتے ہیں ہم واپسی کڑھائی میں اسی میں یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے فلیم ہو نہیں ہے ہماری پٹ سلو ہے اب اسی سٹیج پہ ہم نے اس میں تھوڑا اوئل ایڈ کرنا ہے دیکھیں فرنس ہم نے اوئل ایڈ کر دیا ہے فرنس ہم نے کوکر کو ووش اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اس پہ جو سائیڈوں میں مسالہ لگا ہوا ہے نا کہ وہ ککر میں ہلکا سا آئل کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں لائٹ پنگھ ہوا ہے سائیڈوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں سائیڈوں میں لائٹ لائٹ پنگھ ہوا ہے اس کا ایک الگی ٹیسٹ ہوتا ہے سائیڈوں میں ہم تمہیں لائٹ پنگھ ہو گیا اس سٹیج پہ فرنس یہ دیکھیں ہمارا آئل در شبک ہلکہ ہلکہ سہی ہے فرنٹس ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے بس اسی سٹیج پہ ہم نے اپنے کھڑے مسالے ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کھڑے مسالے ایڈ کر دینے ہیں بہت زیادہ ہم نے تیز گرم اوئل میں انہیں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمارے مسالے پھر جل جائیں گے اور جلے ہوئے مسالوں کا نہ ہی ٹیسٹ اچھاتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے تو دیکھیں فرنٹس ہم نے فلیم سلو ہی رکھی ہے فلیم کو ہم نے سلو ہی رکھا ہے اسی سٹیج پہ فرنٹس ہم نے پیوری ایڈ کرنی ہے دیکھیں جو ہم نے پیاس ٹوارٹر ہری میرچ کی پیوری بنائی تھی وہ ہم نے اوئل میں ایڈ کر دینی ہے دیکھیں ہم ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے چمس سے چلائیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ ہم چلا لیں گے ساتھ ہی فلیم ہم نے میڈیم کر دینی ہے فرنٹس فرنٹس میں آپ کو فلیم کا بھی اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کی جو ریسیپی ہے وہ اچھے سے تیار ہو اس لیے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو فلیم کا بھی لو ہائی بتاتی رہتی ہو فرنٹس تو دیکھیں فرنٹس یہ ہمارا پک چکا ہے چلیے ہم اس کو اور کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اوئل بھی چھوڑ دے دیکھیں فرم سلو کر کے یہ دیکھیں لائٹلی لائٹلی ہوئے چھوڑ دیا ہے چلیے فرنٹس اسی سٹیچ پہ ہم نے یہ مسالے ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں ڈرائے مسالے پورڈر ہم نے ایڈ کر دیا ہے فرنٹس انہیں اچھے سے چلا لیں گے تاکہ اس کی سمیل نکل جائے ہمیں اسی طرح سے مکس کرنا ہے چلانا ہے دیکھیں فرنٹس اسی سٹیچ پہ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے دیکھیں جو ہم نے یہ مسالہ پکا لیا ہے پکھی چکا ہے سمتھنگ اس میں ہم اب جو یہ بچا ہوا ہمارا آنین ٹرمیٹو کا پانی تھا اسی سٹیچ پہ ہم نے یہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اسے پانی ڈال کے چلا دیتے ہیں چلیے فرنٹس اسے سٹیچ پہ ہم نے اس کو تھوڑی دیر ڈھگ دینا ہے دیکھیں ہم نے اس کو کور کر دیا ہے دو دیکھیں دو چار سیکنڈ بعد ہم نے اسے کھولنا ہے یہ اسی طرح سے دیکھیں اویل چھوڑ دینا ہے دیکھیں اچھے سے اسی طرح پکا لینا ہے اب اس سٹیچ پہ فرنٹس ہم نے اس کو جو چکن ہمارا ہم پک چکا تھا اسے ایڈ کر دینا ہے دیکھیں ہم نے چکن کو اس طرح سے ڈالنا ہے سارا چکن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں دیکھیں چکن کو ہم نے مسالے میں مکس کر لینا ہے اچھے سے یہ دیکھیں مسالے میں ہم نے چکن کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ساتھی فرنٹس ہم نے فلیم کو فل کر دینا ہے دیکھیں ہم نے فلیم کو فل کر دیا ہے اس طرح سے یہ ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ساتھ ہی فرنٹس ہم نے اس میں یہ ایوریسٹ کا چکن مسالہ ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ تو دیکھیں تو دیکھیں فرنٹس ہم نے یہ دو سے تین منٹ ہم نے چلا کر اس میں اچھے سے چھوڑ دیا تھا اس 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 سٹیج پہ فرنٹس ہم نے اس میں مسالہ ایڈ کرنا ہے تو دیکھیں فرنٹس یہ ہم نے اس میں مسالہ ایڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا ایوریسٹ کا چکن مسالہ ہے دیکھیں مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے جو ہمارا یہ مسالہ ہے چکن کا وہ بھی ہم نے اچھے سے اس میں مکس کر دینا ہے دیکھیں فرنٹس اسی سٹیج پہ ہم نے پانی اٹ کر دیا ہے دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد ہمیں اسے دس منٹ تک کے لئے کور کر دینا ہے فرنٹس فلم ہم نے فول رکھی ہے فرنٹس تو چلیے ہم اسے کور کر دیتے ہیں دیکھیں فرنٹس یہ ہم نے کور کر دیا ہے چلیے اسے ہم دس منٹ تک پکنے دیتے ہیں دس منٹ میں یہ اچھے س کوک ہو جائے گا فرنٹس ہاف ہمارا فرائی میں چکن پک چکا تھا ہاف ہمارا اس میں پک چکا ہے فرنٹس تو چلیے ہم اسے اوپن کرتے دیکھ دیکھیں فرنٹس یہ کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے میں دیکھیں چکن ہمارا اچھے س کوک ہو گیا فرنٹس مسالہ بھی بہت اچھے سے ہمارا پون چکا ہے فرنٹس دیکھیں اویل چھوڑ دیا ہمارے مسالے نے دیکھیں دیکھنے میں کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے فرنٹس تو چلیے فرنٹس میں اس کو پلیٹ میں سرف کر کر دکھاتی ہوں فرنٹس یہ دیکھئے یہ میں اس میں چکن سرف کر دی ہوں دیکھئے اس طرح سے فرنٹس آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیے یا گھر کی چپاتی کے ساتھ چاہے آپ کسی بھی چیز سے کھائیے رائز سے کھائیے یہ تیسٹی لگتا ہے فرنٹس جتنا یہ دیکھنے میں تیسٹی لگ رہے فرنٹس اتنا کھانے میں ڈیلیش ہے تو فرنٹس اس ریسی پی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی فرنٹس میری ریسی پسند آئی آپ کو لائک دیکھنے کو ملے اور ساتھ میں آپ اس کو ٹرائی بھی کر سکیں تو تینکس پور وچنگ فرنٹس تینکس پور وچنگ